بارسونا فینس کی لائف آج کل بہت ہی مشکل میں گزر رہی ہے پچھلے دو مہینے سے ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار کیا بارسونا فنیچر فیل پلے کو اچھیب کر پائے گا کیا بارسونا اتنا کیش جنریٹ کر پائے گا کہ وہ ایسی سیننگز کر سکیں کہ ایک کمپیٹیٹیو ٹیم اگلے سیزن کے لیے بنا سکیں اور ہم چیمپینز لیگ لال لیگا ان جیسے اتنے بڑے بڑے کمپیٹیشنز میں جو ہے وہ بڑی ٹیموں کو تف ٹائم دے سکیں اور کیا ہم ریال میڈریٹ کی جو اس وقت ٹیم ہے جس میں کلن مباپے کا ایڈیشن ہو چکا ہے کیا ہم ان کے اگیس کمپیٹ کر پائیں گے کی نہیں لیکن ابھی جب میں اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت تک ہماری جو ٹرانسور ونڈو ہے وہ زیرو نظر آ رہی ہے صرف ٹرانسور ونڈو ہی نہیں ٹرانسور پالیسی بھی زیرو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منیجمنٹ فیلئر بھی نظر آ رہا ہے دیکھو یار ابھی تک نیکو ویلیم کا کیس جو ہے اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی کیا ڈیریکشن ہے ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا اور بہت سارے سورسز یہ بات کر رہے ہیں کہ یار بارسلونہ میں جو ہے وہ اچھی وائبز نہیں آ رہی اس وقت اور بارسلونہ یہی سمجھ رہی ہے کہ اب نیکو ویلیمز جو ہے وہ ان کی جو ڈیل ہے وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیکو ویلیمز جو ہیں کیا وہ کلن امباپے ہیں دیکھو امباپے نے بہت کچھ اچھیف کیا اور اس کے پیچھے ریال میریٹ پیچھے دو تین سال سے پڑی رہی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا تو سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات دیکھو نیکو ویلیمز جو ہیں وہ ایک ینگ سٹر ہے اور ابھی یوروز میں ایک ان کی پرفارمنس اچھی رہی ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلن امباپے کے لیول کے تو ہے نہیں یا اتنے بڑے پریٹ تو نہیں بنے کہ وہ اس طرح سے بیہیو کریں کہ آپ کا کانٹرکٹ ریڈی پڑا ہوئے آپ کا ایجنٹ کے پاس ہر چیز ریڈی پڑی ہوئی ہے آپ نے 58 ملین جو ہے وہ پورا ارینج کر کے رکھا ہوئے کہ آپ جو ہے وہ اس کلاؤس کو ٹرگر کریں گے اور نیکو ویلیمز کو بارسولا کا پریر بنا دیں گے لیکن نیکو ویلیمز بھائی صاحب ایسے ہیں کہ وہ میرے خاصے ان کے پاؤں زمین پر نہیں اس وقت اور ہواوں میں اڑھ رہے ہیں اور بارسولا پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے ان کے لیکن بھائی وہ کوئی جوابیں نہیں دے رہے کبھی نیوز آ رہی ہے کہ وہ سپین میں ہی رکنا چاہ رہے ہیں اور بلباؤں میں رکنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک اور سیزن بلباؤں میں رکیں گے کیونکہ ان کی کمٹمنٹ اپنے بھائی کے ساتھ ہے اور پھر ساتھ ساتھ بلباؤں جو ہے وہ بھی ان کو نیا کانٹیکٹ دینے کی بات کر رہی ہے اور بارسولا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی آتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ بارسولا کی جو ٹرانسور وینڈو کی پولیسی ہے نا وہ بلکل ہی زیرو ہے اس ٹائم کے اوپر اور آپ یہ دیکھو کہ اگر نیکو ویلیمز ریجیکٹ کر دیتے ہیں بارسولا میں آنا تو کیا بارسولا کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ہے میرے خیال میں تو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا کیونکہ دیکھو بے شک ہم لوگ بہت ساری چیزیں ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں رومرز کی بیس کی اوپر ڈیفرنٹ سورسز کی بیس کی اوپر لیکن کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوتی ہے اچھا ہے وہ کتنی اوثنٹیک کی ہونا ہو لیکن مارکٹ میں جو خبر چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور چل رہی ہوتی ہے لیکن ابھی کہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت نیکو ویلیمز اور دینی اولمو ان دو کے علاوہ آپ کو کوئی نام بارسولا کے ساتھ لنک ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا اور اگر نیکو ویلیمز نہیں آتے تو پھر آپ کیا کرو گے آپ کے پاس آپ بالکل اسی سیچوئیشن میں رہو گے جس سیچوئیشن میں آپ پچھتے سیزن میں تھے نہ آپ کے پاس دی ایم ہے اور نہ آپ کے پاس لیفٹ ونگر ہے آپ کس طرح سے ریل میڈٹ کے ساتھ کمپیٹ کرو گے آپ کس طرح سے چیمپنز لیم میں کمپیٹ کرو گے تو مجھے تو یہ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور آپ نے چاوی کو بھی نکالا چاوی کو اس لئے نکالا کہ چاوی سے ٹیم وہ نہیں سنبھل رہی تھی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی لیکن یہ اگر یہی صورتحال نہیں تو مجھے لگتا کہ ہینسی فلک کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا ہینسی فلک کوئی آسمان سے اتراوا کوچ تو نہیں ہے وہ ایسا تو نہیں کہ وہ پانی کی بوٹل میں کچھ گھول کے پلائے گا اور پلیئرز اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیں گے اور ہینسی فلک کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی خطرناک اور مشکل سسٹم ہے پلیئرز کے لئے وہاں پر آپ کو ہینسی فلک کو اس طرح کے پلیئرز دینے پڑیں گے جس طرح کا سسٹم وہ چاہتا ہے کھلانا اور نیکو ویلیمز جو ہیں یا لیفت ونگر کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹن پوزیشن رہتی ہے اور اگر آپ کے پاس ایک پروپر لیفت ونگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پشتے سیزن کی طرح سٹرگل کروگے اور آپ کا سارا اٹیک جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کے اوپر ہوگا اور آپ دیکھو کہ اگر خدا نہ خاصتا لامین یمال اگر انجری ان کو ہو جاتی ہے اگلے سیزن میں تو آپ کے پاس نہ تو لیفت ونگر ہوگا نہ ہی رائٹ ونگر ہوگا اور ابھی جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ دانی علموں ان کے ساتھ مطلب جرارڈ رمیرو نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دانی علموں کے ساتھ جو ہیں وہ پرسنل ٹرمز ایگری ہو چکے ہیں اب لیپزی اگر جو ہے وہ بارسا کی آفر ایکسپٹ کر لیتی ہے تو پھر جو ہے وہ علموں بارسا لونوں میں آ جائیں گے اب علموں بارسا لونوں میں آ جائیں گے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ علموں کو آپ لیفت ونگ پر کھلائیں گے اور علموں کی پروفائل تقریباً ویسی پروفائل ہے جس طرح سے جاو فلکس کھیل رہے تھے انٹیئر پوزیشن پر یا رائٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ دیکھو تو رفینیا کھیل رہے تھے وہ بھی انٹیئر پوزیشن پر کھیل گئے ہوتے ہیں تو مطلب آپ کے پاس ابھی بھی پروپر لیفت ونگر نہیں ہوگا میں یہ بات مانتا ہوں کہ علموں کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے سپانیس ٹیم میں لیکن ان کی پرفارمنس ایزا انٹیئر رہی ہے وہ لیفت ونگر پروپرلی نہیں کھیلے اور نیکو ویلیمز اور علموں جب ساتھ کھیلے تھے تو وہ ایک بڑا اچھا کمبنیشن سپانیس ٹیم کے لیے بنتا وہ نظر آرہا تھا لیکن اگر نیکو ویلیمز نہیں آتے تو پھر آپ کیا کروگے نہ تو آپ کے پاس دی ایم ہوگا نہ آپ کے پاس لیفت ونگر ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے کرنا کیا اس کے علماء بارسہ کے جتنے بھی پریئرز جن کو بارسہ ہونا سیل کرنا چاہ رہی ہے وہ سارے کے سارے پریئرز چھوڑ کے جانے نہیں چاہ رہے تو آپ کی جو ٹرانسور پالیسی ہے وہ سمجھ میں بالکل نہیں آرہی کہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ تو آپ کو کنونسی نہیں کر پا رہے ہو نیکو ویلیمز کو آپ کنونسی نہیں کر پا رہے ہو علماء کو آپ لے بھی آگے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کے اس طرح سے آپ کی ہیلپ کر پائیں گے جس طرح کی ہیلپ نیکو ویلیمز کر پائیں گے کیونکہ وہ اس طرح کی پروفائل ہمیں چاہیے اور ڈی ایم آپ کے پاس ہے کوئی نہیں تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کرنے کے جا رہے ہو پھر اس کے بعد اگر فور اگزیمپل دیکھو نیکو ویلیمز کی ریپورٹس ابھی کنفرم نہیں ہیں ہو سکتا ہے ایک دو دن کے اندر کنفرم ہو کہ نیکو ویلیمز چاہتے کیا ہیں کیا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ دو تین دن کے اندر ہمیں شاید کنفرمیشن مہاں سے مل جائے لیکن پرابلم یہ کہ اگر نیکو نہیں آرہے تو پھر آپ کے پاس کیا سیکنڈ آپشن کوئی ہے لیفٹ منٹی پوزیشن کے اوپر مجھے تو نظر نہیں آرہا اور اس کے علاوہ دیکھو اگر چلو نہیں بھی آپ نیکو ویلیمز کو لے کر آرہے تو آپ اس پیسے کو کہاں ایڈجس کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات سونا کو پھر کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اٹلیس ڈی ایم پوزیشن کو اپنے سیکیور کریں یا ہم جولین الوارس جو کی مارکٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ میکچسٹر سٹی میں اتنی خوش نہیں ہے تو اٹلیسٹ ہم فیوچر کی پلاننگ کر کے جولین الوارس کو لے کر ایک پروپر پلیئر آپ کے پاس ہو اور پھر جو پلیئرز چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے اس میں رفینیا وہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہے بیٹر روکے چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے اس کے علاوہ رومیو کی بات آ رہی ہے کہ نپلیوز ان میں انٹرسٹیڈ ہے لیکن وہ بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہے فرینٹورس چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے تو بھئی کون چھوڑ کے جائے گا اور کہاں سے پیسہ لے کر آگے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی لپورتا اور ڈیکو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کر رہے ہیں صرف ہمیں خواب دکھائے جا رہے ہیں اور وہ خواب دیکھ کے ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اگلا سیزن چاہید ہمارا اچھا ہوگا لیکن جو سیچویشن اس ٹائم پر چل رہی ہے اس سے ہمیں صرف یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر نیکو ویلیمز نہیں آتے اور آپ صرف دینی اول مور کو لے کر آتے ہو یا آپ کوئی ڈی ایم کی پوزیشن کے اوپل کوئی ایسا پلیئر سائن کر لیتے ہو جو کہ ہماری پروفائل کو یا ہیسی فلک کی جو پروفائل چاہیے اس کو اگر وہ سوٹ نہیں کرتا تو بھئی پھر آپ زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا کہ مت رکھو کیونکہ اگلا سیزن بھی ویسے ہی ہونے والا ہے جس طرح سے پچھلے سیزن گزرا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا سیزن جو آ رہا ہے وہ اتنا اس سے بھی زیادہ بھیان کرو جو ہم نے پچھلے سیزن میں دیکھا ہے تو بھئی یہ سمپل سی کہانی ہے اور میں جو ہوں وہ زیادہ اچھی وائبز لے کر نہیں بیٹھا ہوا اور میں زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا کر نہیں بیٹھا ہوا کیونکہ آج کی جو سیچویشن چل رہی ہے اس وقت وہ بہت نیڈیٹیف چل رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر ہے دھپورتہ کا اور ڈیکو کا کہ آپ ایک پلئر کو اتنی چھوٹ کیسے دے سکتی ہو کہ یار وہ ابھی تک بھی سائیڈ ہی نہیں کر پا رہا تو اس کو کرنا کیا تو بھئی مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا اور میں بہت فرسٹیٹیڈ ہوں اور آپ لوگ بھی مجھے کمانٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساغہ کس طرف جائے گا کیا بل باؤں میں رکیں گے کیا وہ بارس رونہ میں آئیں گے اور اگر نہیں بھی آئے تو بارس رونہ کے پاس تو پھر آپشن ہی میری نزدی تو کوئی آپشن نہیں بنتی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمانٹ سیکشن میں ضرور بتائیے